بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ سورہ حشر کی ایک آیت کا عمل ہے کے عمل کرنے سے جن کے گردوں میں پتھنیاں ہیں چاہے وہ جتنی بھی بڑی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی غیبی مدد سے اور اللہ پاک کلام کی طاقت سے وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائیں گی اور اس زمن میں میں آپ کو ایک مشاہدہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی اس مشاہدے کو سننے کے بعد آپ کو عمل کی وضاحت کا بھی پتا چل جائے گا کہ اس عمل کو کیسے کرنا ہے اور سورہ حشر کی کون سی آیت پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کا یہ اتنا بڑا مسئلہ بغیر آپریشن کے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں حل ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم میں اوسلو نوروے میں رہتی ہوں مجھے نومبر 2015 میں کسی نے آپ کے متعلق بتایا میں نے گھر آ کر انٹرنیٹ ور اپگری کی ویب سائٹ کھولی آپ کا درس سننا شروع کیا تو رات کے دو بچ کے صبح مجھے اسکول جانا تھا لہٰذا میں نے بند کر دیا اس دن سے لے کر آج تک آپ کے درس سن کر مستفید ہو رہی ہوں الحمدللہ جنوری 2016 میں پاکستان تسبیحانہ میں حاضر ہوئی تسبیحانہ دفتر مہنامہ اپگری کی زیارت کی آپ سے ملاقات نہ ہو سکی پاکستان سے آ کر میں نے اپنے گھر کا ٹی وی بند کر دیا بس آپ کے درس کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے مجھے اپگری سے کیا ملا وہ میں کارین اپگری کو بتانا چاہتی ہوں میں نے ایک مرتبہ درس میں چھ سورتوں کا عمل سنا قرآن کریم کی آخری چھ سورتیں دو نوافر میں اس طرح پڑھنی ہے کہ سور فاتحہ کے بعد پہلی تین سورتیں اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد پھر سے اگلی تین سورتیں پڑھنی ہیں گزشتہ سال اوسلو ناروے میں ایسٹر کی چھٹیوں میں اپنی بیٹی کے پاس برگن شہر گئی وہ وہاں پڑھ رہی تھی وہ مجھے آبی جانوروں کے میوزیم میں لے گئی اس دن سورج نکلا ہوا تھا اور بہت زیادہ رشتہ زہر کی نماز کا وقت ہو گیا میری بیٹی اور اس کی سہیلی آئسکرم کھانے کے لیے بیٹھ کے لیکن میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے بیٹی نے کہا ماما گھر جا کر پڑھ لینا مگر میں نے کہا نہیں میں نماز کذا نہیں کر سکتی میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور سوچا کہ میں نے آج جو چھ سوتوں والا مر کر کے گھر سے نکلی ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میری نماز کذا ہو جائے ادھر ادھر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی سامنے ایڈمنسٹریشن کا آفیس نظر آیا وہاں گئی ڈرتے ڈرتے ایک آدمی سے بات کی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے دل میں ڈر اس لیے تھا کہ چند دن پہلے ہی فرانس میں دھماکے ہوئے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے فوراں ایک کمرے کا تعلہ کھولا اور مجھے پوچھا یہ جگہ ٹھیک ہے وہ ایک آفیس تھا میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے بتایا اگر دروازہ لوک ہو جائے تو یہ بٹن دبائیے لوک کھل جائے گا یہ ہے دعا اور چھ سوتوں کا کمال کہ گورہ اتنا مہربان ہو گیا ایک مرتبہ میں چھ سوتوں کا عمل کر کے گھر سے نکلی مارکیٹ سے کچھ شاپنگ کی باہر نکلی تو بس کھڑی تھی میں جلدی سے جا کر بیٹھی تو شاید میری تسبیح جیب سے گر گئی بس چل پڑی لیکن میری کھڑکی پر کسی نے ہاتھ مارا دیکھا تو بورے نورویجن میاں بی بی بس کے ساتھ بھاگ کر مجھے میری تسبیح دکھا رہے ہیں ڈرائیور نے بس روکی تو انہوں نے مجھے کہا یہ تمہاری ہے میں نے بہت شکریہ کے ساتھ کہا جی پھر میں سوچ رہی تھی کہ یہ چھے صورتوں کا کمال ہے اب کری کارین کو ایک اور آزمودہ عمل دے رہی ہوں میرے والد صاحب کے گردے میں پتھری تھی ڈرائکٹروں نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے بہت پتھر ہیں لیکن ایک فور ایم ایم کا ہے جس کا آپریشن سے ہی نکلنا ممکن ہے والد صاحب آپریشن سے ہائف تھے میرے ایک اللہ والے خالو جان تھے جو ایک اللہ والے سے مرید تھے وہ اپنے مرشد پاک کے پاس جایا کرتے تھے وہ والد صاحب کو لے کر اپنے ایک پیر بھائی کے پاس گئے تو انہوں نے اول اور آخر درود شریف کے ساتھ یہ آیت ہے جو کہ سورہ حشر کی آیت نمبر اکیس یعنی ٹونٹی ون ہے تین بار پانی پر پڑھ کر دم کر کے وہ پانی سارا دن پینے کو کہا ایسا کرنے سے والد صاحب کے گردے سے سارے پتھر بشمول چار میلی میٹر یعنی فور ایم ایم کے نکل گئے جیل روڈ پر ایک پروفیسر تھے وہ کہہ رہے تھے آپ کا ایک گردہ تو بلکل چھیچڑا بن گیا ہے دوسرا بھی بس تیس یا چالیس فیصد کام کر رہا ہے ابھی داخل ہو جائیں آپ کا آپریشن کر دیتے ہیں لیکن والد صاحب نہ مانے پھر وہ اور والدہ صاحبہ چیک اپ کے لئے لندن چلے گئے وہاں ڈاکٹر نے بتایا آپ کے دونوں گردے بلکل ٹھیک اور صحت مانتے ہیں ایک بار گھر میں مددگار ہاتون کو گردے کا درد ہو گیا وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھے پانی دم کر کے دیں میں حیران ہوئی کہ میں وہ تو میری امی ابو کیا کرتی تھی اس نے کہا کہ مجھے آپ پر یقین ہے آپ دم کر کے پانی دیں میں نے کمرے میں جا کر دو نفر پڑ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور درج بالہ آئیت پانی پر دم کر کے اسے دے دئیے غالباً تیسے دن وہ پتھر ہاتھ میں لے کر آ گئی کہ باجی دیکھیں میرا پتھر نکل گیا میں نے پھر شکرانے کے نفر پڑے سو یہ عزمائیہ ہوا ہے اگر دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے تو میرے لئے صدقہ جاریہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں آپ کے سارے نظام کو ہمیشہ سلامت رکھیں آپ کے لئے بہت دعائیں کرتی ہوں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو عمل سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے اکیس جو سورہ حشر کی آیت نمبر اکیس ہے اس کو آپ نے سارا دن کھلا پڑنا ہے اور اگر آپ سارا دن نہ بھی کھلا پڑ سکے تو بلکہ عمل آپ اس طرح کر لیں کہ تین بار آپ نے پانی پر پڑ کر دم کر کے وہ پانی سارا دن پینے کو پینا ہے آپ نے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر اکیس آپ نے تین بار پانی پر دم کر کے وہ پانی سارا دن پینا ہے اور یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے روزانہ صبح آپ نیا پانی لیں اور اس پر تین بار دم کر کے اس پانی کو آپ ختم کر لیں اگر آپ کا وہ پانی تھوڑا پڑ جاتا ہے تو اسی پانی میں اور پانی شامل کر لیں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل لائک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ